نمشکار دوستو ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے انڈین فریمی لیگ کے تیرے وی سیزن کے چوتھے مقابلے میں راجستان رول نے چین نئی سوپر کنگز کو سولر رنوں سے ہرا دیا راجستان نے پہلے کھیلتے ہوئے سٹیو اسمیت اور سنجو سیمسنگ کے ارد ستکوں کی بدولت 20 اوور میں 200 سولر رن بنائے تھے اس کے جواب میں چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم نے دھائیت اوور میں 200 رن ہی بنا سکی اس میچ میں چین نئی کے کپتان ایمیس دھونی نے سترہ گیتوں پر ناباد 29 رن بنائے اور اپنی اس پاری میں انہوں نے چھککوں کی ہیٹ ٹرک بھی لگائی حالانکہ شروعات میں دھونی نے کافی دھیمی بلے بازی کی لیکن آخری اوور میں ٹوم کرن کے خلاف تین گیند پر لگاتا تین چھکے جڑ دیئے اس میں سے ایک چھکا دھونی نے اتنا لمبا مارا کی گیند سڑک پر جا گئی بتا دے سڑک پر یہ گیند ایک فین کو مل گئی اور اس نے گیند کو اپنے پاس رکھ لیا گورترہ بے کی ایمیس دھونی اس میچ میں ساتھویں نمبر پر بلے بازی کرنے آئے انہوں نے میچ پر خود سے پہلے سیم کرن اور کدار یادوں کو بلے بازی کے لیے بھیجا حالانکہ انہوں نے انٹیم اووروں میں تین چھککے لگائے لیکن تب تک کافی دیل ہو چکی تھی اس ہاں سے چھنے سوپر کنگز کے کپتان ایمیس دھونی کافی نراش ہیں حالانکہ انہوں نے جیت کشے راجستان رول کے گیند بازی کو دیا دھونی نے میچ کے بعد کہا دو سو سدرہ رن کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھی شروعات کی ضرورت تھی جو کی نہیں ہوئی اسٹیو اسمیت اور سنجو سیمسن نے شاندار بلے بازی کی راجستان کو اپنے گیند بازی کو شرے دینے کی ضرورت ہے پہلے کھیلنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ گیند بازی کس لیند پر کرنی ہے ان کے سپینروں نے شاندار گیند بازی کی وہیں ہمارے سپینروں نے صحیح جگہ پر گیند بازی نہیں کی اگر ہم نے انہیں دو سر رنوں پر روک دیا ہوتا تو یہ ایک اچھا میچ ہوتا بزادر راجستان رویلز نے بیس اوور میں سات وکیٹ پر دو سو سو رن بنائے جواب میں سی ایسکے نے بیس اوور میں چھے وکیٹ پر دو سو رن ہی بنا سکی دونی سترہ گیند پر انتیسن بنا کر ناٹ آٹ لٹے آخری اوور میں لگاتار تین چھکے جڑے حالاکہ تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور میچ سی ایسکے کے ہاتھ سے فسل چکا تھا پھلہال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ونیڈیا